کوئی بات کر رہا تھا کہ عمران خان کے لیے بانی تحریک انصاف کے لیے اب بہت سی خوشیاں ہو کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں ہم کسی ملک کی کسی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے کوئی کہہ رہا تھا کہ کوئی کسی کے لیے فون نہیں کرے گا لیکن پوری حکومت سے اتنی باتیں ہو رہی تھیں کہ جس کی انتہا کوئی آج مفتا اسماعین نے بھی کہا کہ نہیں کوئی ملک کسی کے لیے کوئی فون نہیں کرے گا تو آج کے آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں اہم ترین بریکنگ نیوز ہے ایسی بریکنگ نیوز ہے جس کے بعد آپ اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں پاکستان کی سیاسی صورتحال ڈرامائی انداز سے تبدیل ہو جائے گی خبر یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں نانازین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا بھی لوگ چند دنوں سے ایک گفت کو بری تیزی سے چر رہی تھی کوئی کہہ رہا تھا کسی کا فون آ رہا ہے کوئی بات کر رہا تھا کہ عمران خان کے لیے بانی تحریک انصاف کے لیے اب بہت سی خوشیاں ہوگی کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں ہم کسی ملت کی کسی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے کوئی کہہ رہا تھا کہ کوئی کسی کے لیے فون نہیں کرے گا یہ باتیں اتنی زیادہ گردش کر رہی تھی تحریک انصاف کی طرف سے شاید کسی ایک شخص نے کوئی ایک ایسی بات کہہ دی ہو لیکن پوری حکومت سے اتنی باتیں ہو رہی تھی کہ جس کی انتہا کوئی نہیں آج مفتا اسماعیین نے بھی کہا کہ نہیں کوئی ملت کسی کے لیے کوئی فون نہیں کرے گا واقعی ایسا ہی ہوتا ہے ملت کبھی فون نہیں کرتے لیکن پیغام رسانی ہوتی ہے کچھ شخصیات کی طرف سے اہم ترین پیغام دیا جاتا ہے کچھ شخصیات کی طرف سے اور وہ پیغام اتنا اثر کرتا ہے کہ شاید اتنا اثر کسی کی دمکی یا کسی کا لیٹر بھی نہ کرتا ہو جتنا اثر ایک پیغام دینے والی چیز کرتی ہے تو آج کے آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں اہم ترین بریکنگ نیوز ہے ایسی بریکنگ نیوز ہے جس کے بعد آپ اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں پاکستان کی سیاسی صورتحال ڈرامائی انداز سے تبدیل ہو جائے گی خبر یہ ہے کہ کپتان کے لیے اہم ترین پیغام آ گیا ہے میں پھر یہ آپ کو وسوق سے کہہ رہا ہوں کپتان کے لیے اہم ترین پیغام آ گیا ہے اور اس اہم ترین پیغام میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں ان تقامی کاروائیاں ختم کی جائیں اور عمران خان کی رہائی کے راستے میں حائل تمام رکافٹیں دور کی جائیں اور عمران خان کی سیاست کو روکنے کا سلسلہ بند کیا جائے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اہم ترین پیغام دینے والی شخصیت اور جس شخصیت کو اہم ترین پیغام ملا ہے دونوں شخصیات کا قد اتنا برا ہے کہ اس پیغام کی صورت میں بہت کچھ برے تیزی سے بدلنے والا ہے ذرائع کہتے ہیں کہ اس پیغام کو ملنے کے بعد یہ ذرائع کی حبر ہے اور اس کی تصدیق شدہ ذرائع ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پیغام کو ملنے کے بعد کچھ وقت مانگا گیا ہے مشاورت کے لیے اور اس مشاورت کے بعد جواب دیا جائے گا اب بری کلیر سی بات ہے برا واضح طور پر مطلع صاف ہے کہ اگر آنے والے پیغام کو انکار کیا جائے گا تو اس صورت میں بھی انتہائی مشکلات پیدا ہوں گی اور اگر اس پر عمل کیا جاتا ہے تو سیاسی طور پر سیاسی طور پر مشکلات حکومت کے لیے ہی ہوگی لیکن حکومت کو آخر کر اس پیغام کو ماننا پرے گا کیونکہ اس پیغام کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ایک اہم ترین حکومتی شخصیت نے ایک نجی محفل میں بیٹھ کر اس کا اقرار کیا ہے کہ برے میاں صاحب کی واپسی پر ایک بری میٹنگ ہوگی جس میٹنگ کے اندر کچھ چیزیں تیہ ہوں گی سننے میں آیا ہے کہ حکومت اس لیے بھی پریشان ہے اور ایک بری سیاسی جماعت بھی اس لیے پریشان ہے کہ ایک طرف سے ایک بڑا پیغام آ گیا ہے اور دوسری طرف سے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ حکومت کو کسی جگہ سے کوئی بری نکامی کا سامنا بھی کرنا پر گیا ہے ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے آنے والا اہم ترین پیغام آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر سیاسی معاملات کو تبدیل کر دے گا ایک اور میرے پاس خبر ہے اور بری تصدیق شدہ خبر ہے آپ کو یہ خبر نظر آ جائے گی بہت جلد آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے ایک اہم ترین حکومتی جماعت جو ہے بہت جلد حکومت کو جھولنے کا اعلان کرنے والی ہے ذرائع کہتے ہیں کہ یہ اہم ترین سیاسی جماعت اتنی جلدی حکومت کو چھوڑے گی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اہم ترین ذرائع کے مطابق یہ حکومتی جماعت بہت بری سیاسی جماعت تو نہیں ہے لیکن اس کے چھوڑنے سے حکومت کو اتنا زیادہ فرق پڑے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے تحریک انصاف نے اپنے فائنل مارچ سے پہلے اسلام آباد کی پریڈ گراؤن میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اہم ترین ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ بہت جلد یعنی آنے والے ایک یا دو یا تین دنوں میں مقاعدہ عدالت کے ذریعے یہ احکامات حاصل کرے گی کہ ہمیں ایک پر امن جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے اور ہم یہ جلسہ پریڈ گراؤنڈ کے اندر کریں گے یا پھر اسلام آباد کی حدود میں جو جگہ بری سے بری جگہ حکومت دینا چاہتی ہے وہ جگہ ہمیں دیں ہم اس جگہ پر جلسہ کریں گے ذرائع کہتے ہیں کہ اس جلسے میں تحریک انصاف کئی اور سیاسی جماعتوں کو بھی باقیدہ اس جلسے میں خطاب کے لیے ان کی قیادت کو دعوت دے گی یعنی ایک برہ شو برے مارچ سے پہلے ایک برہ شو اسلام آباد میں لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ برہ شو بہت سی چیزوں کو تبدیل کر دے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ